الحمدللہ رب العالمين اگر میاں بیوی اپنے گھر میں جماعت کرے تو آزام دینیوں کو ضروری نہیں ہے اگر آزام کی آواز وہاں پہنچتی ہے تو ضروری نہیں نہیں پہنچتی دے سکتے ہیں تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں عورت اپنے سر کے بال کاٹ سکتے جبکہ عورت سر کا پردہ کرتی ہے گھیلوں کاموں کی وجہ سے نہانے میں لمبے بالوں کی وجہ سے دشواری ہوتی ہے جس کے باعث وہ صرف لمبائی کو چھوٹا کرنا وہ منع ہے شریعت میں البتہ احرام کے بعد اپنے بال کاٹ سکتی ہے اگر ایک عورت ڈیڑھ مہینے سے اس کو حمل ہے کیا وہ اس کا اسکات کرا سکتی ہے اسکات کرانا بہرحال بغیر عذر کے حرام ہے اگر چند مسلمان لیڈی ڈاکٹر کہیں کہ ضروری ہے پھر کرا سکتی ہے کہ عشق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں کیونکہ ہر زبان میں اپنا اپنا مانا ہوتا ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے ہمیں اللہ سے عشق ہے بیوی کی انتقال کے بعد شوہر حق المہر کس طرح ادا کرے اگر زندگی میں نہیں دی تو مرنے کے بعد اس کے واسوں کو دے عزام کے وقت اگر عورت کے سر پر دپٹا نہ ہو کوئی گناہ نہیں عورت اگر زبانی تلاوت کری ہنگ کے ساتھ وہ بھی جائز ہے لیکن کپڑا ہو تو عدب ہے پتری کراچی میں کہتا ہے کہ کوئی بانٹوا برادری ہے مہمن وہ لڑکے کو خریدا جاتا ہے کیا مانا گھر داماد بنانے کے لئے کرون روپے دیتے ہیں غریب لڑکی کے والدین قرضہ اور زکاة دے کر رشتہ کرانے والے بروکر بھی دونوں پارٹیوں سے لاکھوں مال بہرحال یہ مجبوری ہے لڑکیوں کے رشتے کے لئے بچارے بروکر کو دلال کو پیسے دیتے ہیں کہ کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈے لیکن گھر داماد بنانے کے لئے کسی کو خرید نہ خرید کر کے غلام نہیں بنانا چاہیے پاکستان میں بہت سارے کھانوں کا بزار کے کھانوں کا رواج ہے دھوبی کے دلے کپڑے پہننے والوں کی نہیں وہ وصلہ تم نے سمجھا نہیں وہ فقہاں نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی چلتے پھرتے کھا رہا ہے تو اس کی گواہی قبول لگی جائے چونکہ یہ مروعت کے خلاف کر رہا ہے کھانے کا حکمہ تو بیٹھ کے کھائے کچھ خواتین ہیں یعنیٰ کہ پردہ بھی کرتی ہیں لیکن ناخن بڑھاتی ہیں ناخن بڑھانے کا کرکنا گناہ ہے ناخن تو کاٹنے کا حکم ہے ناخن بڑھانے کا موت سے پہلے موت کی تیاری کا معنی یہ ہے کہ اپنے آمال پر نظر ڈالو کہ میں کوئی کام گناہ والا تو نہیں کر رہا اس سے بچے اور نیک کام کریں اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت اللہ کی رضا میں لگے یعنی اللہ نے ہمیں پاؤں دیئے ہیں تو وہ نماز کے لیے آئیں مسجد کے لیے آئیں نہ کہ وہ گندی جگوں پہ جائیں میرے میاں باہر ہوتے ہیں سبر کے لیے ایک تو اللہ کا ذکر کریں دوسرا تھنڈی چیزیں استعمال کریں بیوی کے چہرے کو دیکھنا سواب ہے بلکل جب دوسرے کو دیکھنا گناہ ہے تو بیوی کو دیکھنا سواب ہے بیوی کے لیے آئیں